حبی امسار الہودا شیطان کا چلایا ہوا چکر ہے ایک آیت کا بڑا غلط مطلب لیا جاتا ہے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کیوں جو مفتی صاحب کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں اس کا مطلب کیا لیتے ہیں جو عمل نہیں کرتے ہو اس کی دعوت بھی نہ دو جو عمل نہیں کرتے ہو اس کی تبلیغ بھی نہ کرو یہ تو بہت بڑا جرم ہے تم کہتے اور کرتے نہیں ہو چونکہ آگے قرآن کہہ رہا ہے بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں اس آیت کو اتنا غلط سمجھا گیا ہے کہ سر پیٹ کے رہ جاتا ہوں لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں کہا جو میں تو خود نماز نہیں پڑتا میں کیسے روزے میں جاؤں میں لوگوں کو کیا کہوں نماز پڑھو میری تو اپنی داڑی نہیں میں کس کو کیا کہوں داڑی رکھو میں تو روزہ نہیں رکھتا میں کس کو کیسے روزہ رکھو اللہ کہتا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ تو اب میں ایک لحظ بولتا ہوں قَبْرَ مَقْتَن قَبْرَ مَقْتَن بہت بڑا گناہ ہے ان تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ تم وہ کہو جو کرتے نہیں اب یہ میری بات ذہن میں رہے بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں ٹھیک ہوگے اب میں ایک مثال دیتا ہوں مثلا میں حافظ نہیں ہوں ٹھیک ہے میں ایک بچے سے کہ تو بچہ تو حفظ کر لے بڑا نفع ہوگا تو یہ میں نے کوئی نیکی کا کام کیا یا گناہ کیا ہے بولو تو جو مطلب آج سمجھا جا رہا ہے اس کو مطابق کیونکہ میں نے گناہ کیا ہے کیونکہ میں تو خود حافظ نہیں ہوں میں اس کو دعوت کیوں دے رہا ہوں جب میں خود حافظ نہیں ہوں اور میں کہہ رہا ہوں اپنے بیٹے سے ہی کہہ دو میرا بیٹا تو قرآن یاد کر لے وہاں کہا اببہ تو پہلے خود یاد کر پھر مجھے دعوت دینا پہلے آپ نے آپ کو ٹھیک کرو پھر اوروں کو تبلیغ کرنا میں یہ کہا کرتا ہوں جو یہ کہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں میں اب تبلیغ کروں گا اس سے بڑا تو شیطان کوئی نہیں جو آپ نے آپ کو ٹھیک سمجھتا اس سے بڑا تو شیطان کوئی جو جتنا ٹھیک ہوتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے جو جتنا بگڑا ہوتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے لہٰذا ساری زندگی تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا چونکہ میں تو ٹھیک ہی نہیں میں کیسے تبلیغ کر بیٹا قرآن یاد کر لے وہ کہتا اببہ جا تو پہلے خود یاد کر پھر مجھے تبلیغ کرنا اور اببہ بہت بڑا گناہ تو نے کیا ہے اللہ کہتا قبر مقتن عند اللہ بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں اببہ توبہ کرو تم مجھے کیا کہہ رہا ہے یہ ساری بار ٹھیک ہے اکل میں آنے والی ہے یہ ایک شرابی کسی کو کہتا ہے بیٹا شراب نہ پینا میں اجڑ گیا تو نہ شراب پینا تو اس نے گناہ کیا ہے قبر مقتن خود تو کرتا نہیں دوسرے کے کوئی کہہ رہا ہے بہت غلط سمجھا گیا ہے اس آیت کا مجھے جس نے تین دن کیلئے وصول کیا تھا وہ آج بھی دھاڑی مونڈتا ہے تو میں اس کو کہتا کہ تو کمبخت پلے آپ تو ٹھیک کر پھر مجھے تبلیغ کر تو میں کتنے گھاٹے میں جاتا میں اس کے کہنے پہ چلا گیا تین دن ایک آدمی کمزور ہے تحجد نہیں پڑھ سکتا ہے وہ کسی صحت مند کو کہتا ہے بیٹا تحجد پڑھا کر قبر میں اندھیرہ نہیں رہے گا روشنی ہوگی وہ کہے بابا جو پہلے خود پڑھ پھر مجھے کہنا یہ جس نے اس کو کہا ہے بیٹا تحجد پڑھا کر خود نہیں پڑھتا یہ گناہ ہے گناہ ہے تو پھر اس آیت کا مطلب کہے قبر مقتن بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے جو نہیں کرتے اس کی دعوت نہ دو جو نہیں کرتے اس کی ترغیب نہ دو یہ اس کا مطلب نہیں ہے جس نے پھر اچھا تین چلے تو میں نے لگائے وہ ایک نوجوہ مجھے میرا دوست تھا تین دن کے لیے پکڑ کے لے گئے میں چلے گئے جس نے مجھے مدرسہ پڑھنے کی ترغیب دی وہ دکاندار تھا تین چلے کے آخر میں ہم دونوں کی تشکیل کٹھی تھی مجھ سے کہنے لے کہ تم عالم بن جاؤ ڈاکٹری چھو میں ڈاکٹری پڑھنا چاہتا تھا میڈیکل میرے باپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا تو اسے کہنے لے کہ خود وہ دکاندار تھا میں اگر اسے کہتا تو پہلے خود عالم بن پھر مجھے تبلیغ کرنا اور تو توبہ کر تو انہیں بہت بڑا گناہ کیا ہے تو مجھے عالم بننے کی بات کر رہا خود تو تو عالم ہے نہیں خود تو تیرا جنرل سٹور ہے مجھے کہتا میں عالم بن جاؤں جا توبہ کر دو نقل پڑھو تو میں نے اس کے کہنے پہ عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس راستے پہ لگا دیا میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں ڈاکٹر ہوں میرا بھائی ڈاکٹر ہے تو میں بھی وہیں بیٹھا کلینک میں ہوتا تو اب میں نے بہت سلیم مثالوں سے اس چیز کا غلط ہونا واضح کیا ہے اب میں اس کا صحیح مطلب بتاتا ہوں لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ جو تم نے کام نہیں کیا وہ کیوں کہتے ہو میں نے کیا ہے اَن تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ جو کام تم نے نہیں کیا اگر تم اس کے بارے میں لوگوں سے کہو گے کہ میں نے کیا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے نماز نہیں پڑھی اور کہتا میں تو نماز پڑھتا ہوں تو یہ ہے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ روزہ نہیں رکھا گا میں تو روزے سے ہوں یہ ہے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کیوں کہتے ہو جو تم نے کیا نہیں جو کام تم نے نہیں کیا وہ مت کہو کہ میں نے کیا ہے چونکہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے یہ مطلب نہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے تو کسی کو نماز کی دعوت نہ دو تم شراب پیتے تو کسی کو شراب سے روکو نہیں تم جوہ کھیلتے تو کسی کو جوہ سے روکو نہیں یہ مطلب تو بالکل شیطان نے پھیلایا ہے لوگوں کو بدل کرنے کے لئے اب جنات بغدادی لائیں گے تبلیغ کرنے کے لئے شیخ عبدالقادر جلانی کو لائیں گے تبلیغ کرنے کے لئے ہم ہی نہیں کرنی ہے ہمیں عیب بھی ہیں سواب بھی ہیں جب میرے ذمہیں ایک کام لگ گیا ہے مجھے کرنا ہے میں اچھا ہوں پھر بھی کرنا ہے برا ہوں پھر بھی کرنا ہے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ جو کام نہیں کیا اس کے بارے میں کیوں کہتے ہو میں نے کیا ہے قَبْ وَرَمَقْتًا عِندَ اللَّهِ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے اَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ تم لوگوں سے وہ کہو جو تم نے نہیں کیا چونکہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے جھوٹ کبیرہ گناہ ہے یہ نہیں کہ اگر میرے پاس کچھ نہیں تو میں تبلیغ بھی نہ کروں تو میرے تو ذمہ ہے اگر جبت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ ازانِ لَا الٰہَ اِلَّا اللَّهِ مجھے 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 این